لندن سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ حضرت امیر عبدالقدیر اوان کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبروں کی زد میں ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کچھ آئیے کہ وہ ہر خبر اور معلومات کی تصدیق کریں لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر عبدالقدیر اوان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں ہونے والے حال یا فسادات میں سوشل میڈیا نے اہم کردار ادا کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسی کاروائیوں میں ملوث افراد سے سختی سے نپنے کی ضرورت ہے ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں بسنے والے اور سیس پاکستانیوں کو مقامی سیاست کے علاوہ ہر شعبے میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ان کا مصبت کردار کھل کر سامنے آئے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں مطرم ایک چیز ہوتی ہے جو بل امم ہر ایک کے اختیار میں ہے اور جو بنیادی حصہ ہوتا ہے وہ گورمنٹ کے اختیار میں ہوتی ہے چیز اور یہی دو چیزیں جب استعمال ہوئیں تو اس مسئلے کا حل سامنے آٹھا ہے لیکن ایسی انڈیویجول جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو اس پر تحقیق کریں کتنی ہی وہ خبر ہیں جن کا کوئی اصل سے تعلق نہیں ہوتا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا فیک نیوز ہوتی ہیں تو ایسی انڈیویجول یہ چاہیے کہ کوئی چیز بھی کوئی شئے کوئی خبر آپ کے پاس آئے تو تحمل سے سنیں اور سب سے پہلے جو کوشش اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں قانون سے رابطہ کریں قانون سے رجوع کریں آپ کا جو قانون کا نفاظ کرنے والے ادارے ہیں ان سے رجوع کریں اور جب قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ فیک نیوز بھی بتائی گئی اور تحفظ بھی دیا گیا تو جب تک قانون اور قانون کا نفاظ ہوگا تو یہ معاشرے کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور مسائل کا سلوشن بھی ہوتا ہے حضرت ہی بتائیے کہ ہم نے برطانیہ کے اندر دیکھا ہے کہ جو انٹی مسلم یا انٹی امیگرنٹ پارٹیز ہیں ان کی اطلاق بڑی ہے اور ریسنٹ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں فور ملین ووٹس پڑے ہیں ایک پارٹی کو الیکشن جیتے نہیں ہو لیکن ووٹ انہیں بہت ہوتا ہے کہ ہر شئے کا کوئی استعمال ہوتا ہے درست بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے یہ جو کنیکٹیوٹی اور جو گلوبالائزیشن کی تیزی سوشل میڈیا کے طور پر آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایک رابطہ بڑھا ہے اس کے پیچھے بہت ساری ایلیمنٹس ایسی بھی آ سکتے ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں اب اگر کوئی اس طرح کی ایلیمنٹس استعمال کرتا ہے اور اپنا مقصد استعمال کرنا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تدارک کیا جائے چونکہ سوشل نیٹ ورکنگ اور سوشل میڈیا پر جو بات کی جائتی ہے آخر اس کا بھی تو کوئی سرچ ہے تو اس کو بھی سرچ کر کے تدارک کیا جائے اور ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا خوبصورت کردار ادا کریں دن میں جمعہ المبارک کا بیان تھا تو میں وہاں بھی یہ چیز عرض کی میں نے کہ کچھ بھی ہو جائے میرے پاس یا میرا اختیار جو ہے وہ تو میرے اپنے کردار کا بہن ہے تو میں اپنا کردار اپنا عمل ایسا کروں کہ اس سے بریجنگ ہو اس سے مسلم کمیونٹی کا احساس جو ہے اسے کمزوری کی ضرورت اسے کردار تک اپنے پوری کاوش سے پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اصل کردار جو ہے اس سے لوگ واقف ہوں پاکستان میں بڑی شکایا آتا ہے کہ سوشل میڈیا کی اوپر بہت زیادہ ایسی انفرمیشن سلائی جاتی ہے جس کا وجود نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی شکو ہے کہ شاید جس طرح یہاں پہ لوگوں کو قانون کے اداروں پہ اطواد ہے وہاں پہ تھوڑا صحیح بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو انصاف دینے میں نقاب ہو رہے ہیں ہمارے ہاں دو مسئلے ہیں اس زمان میں ایک تو جو قوانین کا اطلاق ہے قوانین ہے اس کے اطلاق میں کمزوری ہے یہ وہ چیز ہے جو ماننے پڑے گی اس میں بہتری کی ضرورت ہے دوسرا ہمیں جو پوٹریٹ کیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی خرابی ہو جتنا ہمیں پوٹریٹ کر دیا جاتا ہے تو جو ہمارے متعلق خبر آتی ہے میں یہ ماسوس کرتا ہوں کہ اس میں حقیقت سے زیادہ جو ایک اپنی رائے کو مخلوق تک پہنچایا جاتا ہے جیسے ہمیں ایک پوٹریٹ کیا جاتا ہے اب آپ یہاں کسی سے بات کریں کہ آئیں میں آپ کو اسلام آباد یا ظالم آباد کے مضافات میں آئیں میرے ساتھ چلتے ہیں وہ آپ سے پہلی بات پوچھے کر کہ آپ کو سیکیورٹی ایشو تو نہیں ہے تو آپ میں وہاں ہم سے آئیں وہاں سے ہم آئیں ہم نے وہاں جانا کیا ایشو ہے تو وہ تدارک بھی اور اس میں آپ کا میڈیا جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تدارک کریں اور ملک کی جو ایک ممالک میں عزت اور ساکھ ہے وہ ہمارے کردار ہمارے الفاظ سے دنیا میں پہنچے لیکن یہ یقینی طور پر اس کا صحیح تدارک جو ہے وہ حکومت یا ادھاری ہی کر سکتے ہیں چونکہ ان کا اختیار بھی ہوتا ہے اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو خرابی ہو رہی اسے روکہ بھی جا سکتا ہے اور جو اصل چہرہ ہے دنیا میں دکھایا جا سکتا ہے حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے مغربی ممالک تقبل کیا دیکھتے ہیں رسط میں دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان نام یا مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ ایک بات ہے اور مسلمان کا قرآن و سنت کے تابع ہونا یہ دو بات ہیں اگر ہم دعویٰ تک رہیں گے تو جن حالات میں ہم ہیں اس سے بددر ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم واقعی قرآن و سنت کے تحت آ جائیں گے تو ہمارے لئے فیوچر کوئی نقصان دے نہیں فیوچر میں ہم نہ صرف اپنی بلکہ مخلوق کی فلاہ کے لئے بہتر کام اور کارکردگی اندا کر سکتے ہیں اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ بندہ یہ لے کے بیٹھ جائے کہ جانے ہمارا فیوچر کیا ہے فیوچر اللہ کے حکم سے ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ہم اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہیں اس کے مطابق ہم کہا ہیں نوجوانوں کے لئے کوئی یہاں پہ جو سپیشلی نوجوان ہے ان کے لئے کیا پیغام دیں گے آپ ان کو یہاں پہ کس طرح وہ اپنے یہاں کے سسٹم میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں محترم صلی اللہ علیہ وسلمان نے ہم جو جن کے بچے ہیں ان کے لئے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ ہم بھی یہ سمجھے اب ہمارا جو ایج گروپ پہ یہ ہم سے جو بڑے ہیں وہ روزگار کے لئے آئے انہوں نے کاروبار کیے انہوں نے ملازمتیں کی انہوں نے مزدوریاں کی کہ گھر بار بچے انہیں ایک اچھا جو لیونگ سٹنڈرڈ ہے ان کا منٹین کیا جائے ان کو مہیہ کیا جائے لیکن اتنا کافی نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے کہ بچوں کو دین اور اپنی اخدار بھی ان کو سکھائیں اپنے عمل سے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پڑھائیں انہیں معاشرے میں لیڈنگ رول پر لے جائیں اب یہاں اگر ہمارے بچے ہیں تو یہاں کی جو انتظامی ہیں اس میں کیوں نہ جائیں اس میں اپنا حصہ کیوں نہ ادا کریں گورنمنٹ میں کیوں نہ جائیں گورنمنٹ میں ایک سیاسی نماندی کے طور پر کیوں نہ جائیں جب یہاں کے نیشنل ہیں تو اس نیشنلٹی کو اون کریں اس میں اپنی سرف سے وہیہ کریں اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ بریجنگ میں اس چیز کا استعمال آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی قوم اپنے بچوں اور خود کو اس چیز پر لانا چاہیے کہ معاشنے میں بھی جو لیڈنگ رول ہے اس کی وہ جو مصبت ایفرٹ ہے وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے اچھا عزیزی بتائیں کہ ہم نے دیکھا جب آپ یوکے میں آتے ہیں یا دنیا ریجی سیسے میں بھی ہو جب آپ کی وہاں پر لیکچرز ہوتے ہیں جو اسلامی آپ درست دیتے ہیں تو وہاں پر پروفیشنل لوگ دیکھنے میں ملتے ہیں وہاں پر پڑے دیکھے دیکھے دیکھنے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو نوجوان جو پڑے دیکھے لوگ ہیں وہ آپ کے پروگرامات میں زیادہ ہوتے ہیں اس کی کیا آٹریکشن کی وجہ کی حضرت قاسم فجداد مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمت اللہ تعالیٰ میرے بادلد محترم اور امیر شیخ ان کا مزاج بڑا ملٹی ڈیمنشنل تھا اور ان کی گفتگو آج بھی یہ چاری چیزیں بھیشتر ریکارڈڈ ہیں آج بھی آپ سنیں قرآن کریم کی تفسیر سنیں تصوف پر موضوعات جو ہیں ان پر گفتگو سنیں تو وہ معاشرے کے ہر مکتب و فکر کو مخاطب فرماتے تھے اور خود پریکٹیکل لائف سے تھے مجھے تقریباً حضرت جی کے ساتھ پچیس ایک سال پریکٹیکلی نصیب ہوئے بسر کرنے کی زندگی بسر کرنے کی تو جب میں مینی ایڈمیسٹریٹیو پوائنٹ سے گدر ہوں تو وہی تسلسل پھر آگے چلتا ہے تو ہم چونکہ خود پریکٹیکل لائف سے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں اپنی زمیداری کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں اور دنیا کے ہر شعبے سے کوئی تعلق ہمارا ہے تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہوں گے پھر پریکٹیکل لائف میں آپ جب گفتگو کریں گے دین کی تصوف کی تو وہ لوگ آپ کو اون بھی کریں گے اور اپنا حصہ بھی سمجھیں گے اور اپنے آپ کو آپ سے ایک دور یا دوسرہ حصہ نہیں سمجھیں گے تو بنیادی طور پر تو اللہ کریم کے نام کی برکت ہے اور کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس میں جو حصہ اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف سے ہم لوگ ہیں اور پریکٹیکل بات ہوتی ہے شکریہ شکریہ